آج کی ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ بتانے والا ہوں کہ ہم اگر مارکٹ سے کوئی نئے انوارٹر لاتے ہیں تو ہم اسے اپنے گھر میں کس طرح سے لگائیں گے کس طرح سے کنیکٹ کریں گے پوری ٹیٹیل کے ساتھ میں آج کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے کیسے لوگوں کی گھر میں وائرنگ ہوئے رہتے ہیں کچھ اسپرک کر کر جیسے کی آپ دیکھ رہے ہو تو اب اس میں ہمیں انوارٹر لگانا ہے تو میں پہلے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ پوری پہلے ہم ایک رون کی وائرنگ کریں گے بلکل آسانی سے جیسے ہوتا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ایک ٹائگرام کے جریعے سے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے نہیں تو ایسے میں آپ پورے رون کے دکھانے میں زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی تو میں لمبی ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کریں گے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ گھر ہے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کی میٹر سے ہمارے دو پوئنٹ آتے ہیں ایک نیٹر ایک فیس ہم ان دونوں کو ایم سی بی کے نیچے والے ٹرمینل میں فٹنگ کریں گے جیسے آر سی سی بھی اس میں ہم لگائیں گے تو نیچے والے ٹرمینل میں لگانے کے بعد دوستو میں آپ کو بتا دوں اوپر سے جو ہے ہم فیس سپلائی دیں گے تو میں آپ کو فیس سپلائی لے کے دکھاتا ہوں اور چار سوچ ہے ہم اس میں کنیک کریں گے تو یہ ہمارا فیس سپلائی صرف چار سوچ میں ہوا ہے تو ہم اس چار سوچ میں ایک پوئنٹ دیں گے سوکیٹ کو ایک پوئنٹ لائٹ کو اور ایک فین کو اور ایک سوری ایک اور لائٹ کو دو لائٹ ہے ہمارے پاس تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا جوم کر کے دکھاتا ہوں کہ پہلے والے پوئنٹ کو ہم سوکیٹ پہ لگائیں گے تو یہ ہمارا سوکیٹ کنیکٹ ہوتا ہے گا سوچ سے آف آن ہونے کے لئے پھر دوسرا پوئنٹ ہے ہمارے لائٹ کے لئے ہم لائٹ کو بھی کنیکٹ کریں لے اب ہمارا تیسرا جو ہے جو ہم فین سے کنیکٹ کریں گے فین اور ریگولیٹر تو پہلے ہم ریگولیٹر میں لے کے جائیں گے تو یہ ریگولیٹر کے نیچے والے پوئنٹ کے لگ چکے ہیں اب اوپر سے بھی ایک پوئنٹ نکلا ہو رہتا ہے تو ہم اس والے پوئنٹ سے پنکھے دھگ لے کے جائیں گے تو چلو ہم فین میں بھی کنیک کری لیتے ہیں تو یہ ہمارا صرف فین تک اور ایک پوائنٹ اور ہے جو ہماری لائٹ اس میں بھی کنیک کری لیتے ہیں تو یہ ہمارا پورا فیس فیس وائرنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بار یہ نوٹل کی تو نوٹل ہم ساکٹ میں ڈالیں گے تو یہ نوٹل ہمارا ساکٹ میں آنے کے بعد یہیں سے لائٹ میں بھی اور فین میں بھی دے دیتے ہیں تو یہ دونوں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ گرون کی وائرنگ کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کچھ inverter کے پوائنٹ کے بارے میں تو یہ ہمارا inverter ہے اور ایک بیٹری ہے اور پیچھے سے دو وائر نکلے ہوئی رہتی ہے اور ایک کیبل نکلی ہوئی رہتی ہے تو دو ایک لال اور ایک کالی وائر ہوتی ہے تو وہ ہماری بیٹری کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہے جو آپ کو پاور کا سوچ بوٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہم اس میں بھی کنیک کریں گے تو ہم دونوں پاور کے سوچ بوٹ کو کنیک کر لیتے ہیں یہ ہم نوٹل اور ٹیس دونوں دے چکے ہیں ایک سوچ سے پوائنٹ لے کے سوچ سپلائے سوکٹ میں ڈالیں گے تو یہ ہمارا پیس اپلائے ہوگیا ہے اگر ابھی یادی آپ کا ان وارٹر کبھی خراب ہو جاتا ہے تو آپ یہاں سے ان وارٹر کو آف آن کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا ارٹنگ کی بھی لائیں گے ارٹنگ کا پوائنٹ ہم جوریں گے ارٹنگ جورنے کے بعد اس والے بھی اس والے سوچ سوکٹ میں بھی ہیں ارٹنگ کا پوائنٹ سوچ میں نہیں دینا صرف سوکٹ سوکٹ میں دینا تو یہ ہمارا ارٹنگ کا پوائنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بار یہ ان وارٹر کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا ان وارٹر ہے ان وارٹر میں تین وائر نکل ہوئی آپ کو نظر آئے گی ٹوٹل تو ایک تو بیٹری کا ہوگا لال اور کھالی اور دوسرا ایک کیول ہوگا جو تھری پونٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو ہم پہلے بیٹری کی وارنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹری کی وارنگ بھی ہو چکا ہے اب ان ویڈیو پر ایک لائک کر دیجئے اور ایک کیول آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ کیول میں تھری پین ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا رہتا ہے یہ سوکٹ میں کنیکٹ ہوگا ہم سوکٹ میں لگائیں گے آف آن کریں گے ان وارٹر آف آن ہوگا پھر آپ کو ایک پیچھے کے سائیڈ میں ایک سوکٹ دکھ رہا ہوگا اس سوکٹ کے پاس نیچے تھوڑا سا انپوٹ لکھا ہوا رہتا ہے تو آپ کو اسی والے پین میں کنیک کرنے گا تو وہاں سے ہم ایک انپوٹ وائر کنیک کریں گے تو سیمپل ہے ایک آپ کو تھیری پین ٹاپ لے لینا ہے اس میں انپوٹ سے کنیک کر کے میں فیس سپلائی تک لکھے جانے گا اب ہمارا یہ فیس سپلائی میں کنیک ہو چکا ہے اگر آپ جیسے ابھی ہو رکھا ہے آپ اس پرکار سے کروئے تو آپ کا انپوٹ خراب ہو جائے گا تو میں اس میں کچھ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھرکل ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ آسانی سے بڑی بیڈیو کو دیکھیں اینڈرکٹ تو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ مان لیجئے ہمیں دو ہی چیٹ چلانی ہے تو ہم دو چیٹ کے لیے اس فیس سپلائی کو ریموف کر دیں گے تو مطلب کاٹ کے ہٹا دیں گے ہمیں اس میں چاہیے ہی نہیں فیس سپلائی تو ایک تو میں پنگی کے لیے یوز کروں گا اور دوسرا ایک لائٹ کے لیے اور باکی ہمارا جو جیسا ہے وہ صحیح رہے گا آپ کو جیتنے پوائنٹ میں لگانے ہو بس آپ اس پوائنٹ کے دنے سے فیس سپلائی کاٹ کیجئے گا سمپل ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے دو پوائنٹ ہے ایک لائٹ اور ہی فین ہم ان دونوں کو ان وارٹر سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ چلائیے تو ہم اس میں فیس سپلائی پہلے والے کو ریموف کر دیں گے ایک لائٹ کے لیے اور ایک فین کے لیے اور اس میں ہم اپنا ان وارٹر والا پوائنٹ چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارا فیس سپلائی اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ان وارٹر سے آپ کچھ بھی چلائیں گے تو وہ بلکل لائٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ان وارٹر پہ فین اور لائٹ دونوں چلے گا ویڈیو اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائٹ اور ایک شیئر ضرور کیجئے گا اچھو بیدو میتنی جاہین